آج کا ہمارا لیکچور ہے کہ ٹائٹل بولیر پوائنٹ ڈسکرپشن کیا ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ لیکچور ہے لیکن یہ بیسکس میں بھی آ جاتا ہے تو اس کو میں پریکٹیکلی بھی آپ کو کر کے بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک تھیورائٹیکل آورویو دینا چاہتی ہوں ہر چیز کا تاکہ آپ کو اس چیز کی ڈیٹیل بھی پتا ہو پتا ہو کہ اس چیز کو بنانا کیسے ہے چیز ان کو ایکزیکیوٹ کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہوں آج ہم نے کیا کیا چیزیں کور کرنی ہے آج ہم نے کور کرنا ہے ایمازون پروڈکٹ لسٹنگ پروڈکٹ ٹائٹل بولیٹ پوائنٹس این ڈسکرپشن اگر آپ کو ان میں سے کچھ نہیں آتا you don't need to worry about that انشاءاللہ آج آپ سب سیکھیں گے سب سے پہلے آ جاتی ہے ایمازون پروڈکٹ لسٹنگ پروڈکٹ لسٹنگ کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی بھی پلیٹ فرم کھولتے ہیں دراز ہو ایمازون ہو ٹھیک ہے بیسک بیسک چیزوں پر رہ کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی بھی آپ آن لائن پلیٹ فرم کھول نہیں تو وہاں پر آپ چیزوں کی پکچرز دیکھتے ہیں ساتھ ان کے پکچرز کے ساتھ ان کے لکھا ہوتا ہے یہ اگر کوئی کپڑے ہیں تو سٹف لکھا ہوتا ہے بتایا گیا ہوتا ہے کہ کہاں سے بنایا گیا اس کی سپیشلٹیز بتائی جاتی ہیں ساری چیزیں ماں پر لسٹڈ ہوتی ہیں وہ کسی بھی پر لوڈک کی لسٹنگ ہوتی ہے جہاں پر لوڈک کو شو کیس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کافی انفرمیشنز ایویلیبل ہوتی ہیں کسی بھی پر لوڈک کی لسٹنگ کے اندر اس کے اندر آپ کے پر لوڈک کی ڈائٹل، ایمیجز، ڈسکرپشن، پرائسز ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں شوکیس کرنا ہوتا ہے اس کو دکھانا ہوتا ہے اس کو شو آف کرنا ہوتا ہے this is basically a product listing ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ دکھیں ایمازون کا platform ہے یہ slides ہیں بٹ میں آپ کو الگ سے search کر کے بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے اب یہ ایمازون کا platform ہے یہاں پر آپ نے search کیا for example shirt search کی ہے ٹھیک ہے search کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے سامنے product آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی product آپ search کریں تو آپ کے سامنے اس طرح product show ہو رہے ہوتے ہیں these are basically the listings of your product یہ آپ کے product list ہوئے ہوتے ہیں یہ showcase ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ different examples ہیں آپ جب ان listings کو کھولتے ہیں تو آگے سے آپ کو یہاں پہ اس طرح title نظر آ رہا ہوتا ہے جی variations نظر آ رہی ہیں اچھا نئے colors available ہیں اس کے اندر 65% polyester رہا ہے جی 55% cotton یعنی each and every detail کسی بھی product کی ہمیں listing میں آرام سے مل جاتی ہے stuff سے لے کر اس کپڑے کے color تک sizes تب اس کے اندر included ہوتے ہیں یعنی it is basically how to showcase your product this is listing اپنے product کو دکھانا اپنے product کو show کروانا یہ آپ کی listing ہوتی ہے اب آپ لوگوں میں سے بہت سے students ہیں بلکہ سب بھی ہیں کہ جب کبھی بزار جاتے ہیں تو dummies کے اوپر آپ لوگ انہیں کپڑوں کو دیکھا اور dummies کے اوپر کپڑے لگائے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھے shop کے اندر اس طرح کے کپڑے ہیں جن کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کپڑے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں shop میں جن کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نہیں ہوتے وہ اس shop کو skip کر دیتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں ایسا ہوتے ہیں نا کہ dummies وغیرہ ہوں آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو بہت صحیح لگتی ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں نہیں اور لگتی تو آپ نہیں جاتے تو listing بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہیں بس یہ ہے کہ یہ platform online ہے اور وہاں پر آپ کو physically جانا پڑتا ہے markets میں اور یہ platform آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر کوئی بھی product search کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جو products ہیں وہ show ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اپنے product کو show کرنا اپنے product کو list کرنا میں اب یہ جو listing کا word ہے یہ throughout the session throughout the course use کروں گی اس لیے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ product listing کیا ہوتی ہے amazon product listing کیا ہوتی ہے کیوں یہ ہم ورڈ بار بار use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو simple ہے اس میں اتنا آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک اور product ہے یہ eco کا اس کی listing ہے اب آجاتے ہیں product title کی طرف اس کی طرف جان سے پہلے میں آپ کو ذرا پریکٹیکل یہ دکھانا چاہا رہی ہوں یہاں پر ایمازون پر آتے ہیں ایمازون UK میں نے کھولا ہے سکرین ہنگ تو نہیں ہو رہی شو ہو رہی ہے سب کو یس میم ہو رہی اوکے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اگر شرٹ بلکے water bottle کر لیتے ہیں شرٹ اللہ ڈیڈی سلائٹ میں تھا water bottle search کرتے ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اپنی پسند کا product search کیا اب میرے سامنے یہ product show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میرے پاس product show رہی ہیں ان کی listings ہیں اب میں اس product کی listing کو کھول لیتی ہوں تو اب یہاں پر اس کے سارے titles اس کے bullet points ساری چیزیں مجھے visible ہو جائیں گی دیکھیں اب یہ جو product ہے اب اس کے مجھے pictures نظر آ رہی ہیں جس کا title ہے یہ unavailable یہاں پر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میرا address یہاں پاکستان کا ڈالا ہوا ہے اس چیز کو ہم نیکس لیکچر میں cover کریں گے ٹھیک ہے اب یہ اس product سے relevant جی بتایا ہوا ہے کہ premium design ہے function ہے easy to carry ہے non toxic ہے پھر اس کے علاوہ انہوں نے نیچے سارے details دی ہوں تو یہ ایک product کی listing ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے product کو show کرواتے ہیں it is basically your product listing اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ product title کیا ہوتا ہے اب product title اب اس کی میں بالکل common example ہی دوں گی تاکہ students کو پڑا چل جائیں اب آپ میں سے بہت سے students ہیں مجھے جن کے students students کے name زبان پہ ہیں میں انہی کا name دوں گی ہوں جیسے اقصہ ہے اقصہ کا name اس کی identity ہے شہزیب ہے شہزیب کا name ان کی identity ہے موئیز ہے موئیز کا name ان کی identity ہے بالکل اسی طرح جو title ہوتے ہیں وہ products کی identity ہوتے ہیں وہ products کو describe کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ product ہے اگر for example یہاں پر ان کا یہ name ہی نہ لکھا ہوتا کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تو مجھے پتا کیسے چلتا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں obviously آپ کہیں گے پکچر سے تو پتا چل جاتا ہے پکچر سے بالکل پتا چلتا ہے لیکن جو title ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جب آپ ایمازون پہ ہوتے ہیں کیسے کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ title کسی بھی product کی identity ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر اس کے کچھ بھی نہ لکھا ہوتا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ نون ٹاکسک ہے پلاسٹک کی ہے وارٹر سپورٹ بوٹل ہے لیگ پروف ڈیزائن ہے اس کا تو مجھے اس کے بارے میں نہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر بیسک مین چیزیں کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب بھی آپ کسی product کی لسٹنگ کھولتے ہیں یہ ٹاپ پہ آپ اس کا title نظر آجاتا ہے یہ title ہے اس particular جو product ہے اس کا ٹھیک ہے ایڈورک سپورٹس وارٹر بوٹل 1 لیٹر 500 ml ٹھیک ہے بتا رہے ہیں 1 لیٹر میں بھی 500 ml ٹھیک ہے بی پی فری ٹائٹ ٹرائٹن نون ٹاکسک پلاسٹک سپورٹس وارٹر ٹھیک ہے یہ اس کا title ہو گیا اب اس کے بعد جو اب یہ ڈیفرنٹ پروڈکس یہاں پہ title ہیں اب مین چیزیں جو آتی ہیں یہاں پر وہ ہیں کہ title بنایا کیسے جائے اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں جب بھی میں نے یہ اس سے relevant کوئی post لگائی ہے جو لوگ جو out of country ہیں like جنمنی سے یو ایس سے یوکے کینیڈا ان میں سے کچھ لوگ جو ویچو رسیسٹنٹ ہیں وہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی یہی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اور یہ بہت helpful ٹیکنیکس ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سب کو بھی ان ٹیکنیکس کا پتہ ہو کہ ایک title کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ title آپ نے بنانا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں جو جو چیزیں میں آپ کو آج بتاؤں گی یہ آپ نے اپنی assignment میں تیار کرنی ہے جو آپ کو Friday کو میں دوں گی ٹھیک ہے Friday کو میں سارا آپ کو assign کروں گی تاکہ وہ students جو اکٹھا نہیں کر سکتے وہ week میں ساتھ ساتھ یہ کرتے رہیں ٹھیک ہے how to make a title title کس طرح سے بنایا جاتا ہے maximum characters جو آپ نے اپنے title میں use کرنے ہیں وہ 200 characters ہیں these are your rules ٹھیک ہے maximum 200 characters ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں پر 120 سے 150 characters recommended ہیں ہر چیز ہوتی ہے جس کی limit ہوتی ہے اس limit سے پہلے کوئی ایک specific range ہوتی ہے جس کو recommended کہا جاتا ہے اسی طرح بالکل ایمازون میں بھی ایک specific range ہے جسے ایمازون recommend کرتا ہے ٹھیک ہے وہ 120 سے 150 characters ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں اور میں بناتی ہی titles 120 سے 150 characters کے درمیان ہوں تاکہ میرے title میں کوئی کبھی نہ رہے کیونکہ titles بہت important role play کرتے ہیں آپ کے product کی رینکنگ میں ٹھیک ہے تو آپ نے 120 سے 150 characters اپنے title کو بنانے کے لئے use کرنے ہیں لیکن اگر کوئی student ہے جو چاہ رہے ہیں کہ ہم نے rules follow نہیں کرنے ہم recommended چیزوں پر نہیں جا رہے تو they can go to maximum of 200 characters ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی capitalization اب لکھا ہے capitalize the first letter of each word ہر لفظ ٹھیک ہے یہاں لفظ کی بات ہو رہی ہر لفظ کا جو پہلا آپ کا letter ہوگا پہلا لیٹر جو ہوگا وہ آپ نے capital رکھنا ہے باقی سارے جو آپ کے words ہوں گے sorry لیٹرز ہوں گے وہ آپ نے small رکھنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ capitalize itself ہے جس طرح اس کا پہلا جو لیٹر ہے c یہ capitalize جو باقی سارے small ہیں بلکل اسی طرح ہی جب بھی آپ نے اپنے title کے اندر جتنے بھی words لکھنے ہیں ان سب کا پہلا لیٹر capital ہوگا اور باقی کے small ہوں گے اب یہاں پہ capitalize the first word آگے تو سارے small ہیں بلکل آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو باقی جتنے بھی words ہوں گے like first ہے اس کا first کا f بھی بڑا لکھنا ہے لیٹر کا l بھی بڑا لکھنا ہے each کا e بھی بڑا لکھنا ہے اور word کا w بھی بڑا لکھنا ہے یعنی جو لفظ آپ استعمال کریں گے اس کا پہلا حرف آپ نے capital کر کے لکھنا ہے لیکن آپ نے پورے word کو capitalize نہیں کرنا جیسے یہ ہوئے ہیں how to make a title اس طرح آپ نے اپنے پورا جو word ہے اس کو capitalize نہیں کرنا صرف پہلے لیٹر کو capitalize کرنا ابھی میں جہاں پہ ایک بات یاد آگئی ہے میں آپ کو پہلے وہی بتا دیتی ہوں کچھ سٹورنٹس ہوں گے میری کلاس میں جنہوں نے virtual assistant کا کورس پہلے کیا ہوئے جانتی ہوں میں کن کن سٹورنٹس نے کیا ہوئے تو ان کے لئے کے conclusion دور کرنے کے لئے کہ میں ہم لسٹنگ پہ پہلے کیوں جا رہی ہیں تو لسٹنگ جو ہمارے پاس product listing ہے وہ سب سے آسان ہے ٹھیک ہے تو میں چاری سٹورنٹس کو آسان سے لے کر آسان سے advanced level پہ جاؤں گا تو اس لئے میں پہلے product listing کرواؤں گی پھر اس کے بعد ہم لوگ product research پہ جائیں گے product sourcing and then PPC ٹھیک ہے تو اس لئے sequence تھوڑی change کیا outline میں آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کر دوں گی کیونکہ students ابھی ہمارے ساتھ finalized نہیں ہیں students تو میں نے اس لئے شیئر نہیں کی انشاءاللہ آج 10 بے تک finalize ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ fours of time share کر دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو capitalization کا بتا رہی تھی کہ آپ نے ہر word کے first letter کو capitalize کرنا ہے پورے word کو capitalize نہیں کرنا آپ کو یہ بھی conjunction آجائے ٹھیک ہے جیسے and or for یا the and an یعنی ایسے لفظ جو دو words کو جوڑ رہے ہوں اسے لفظ جوڑ رہے ہوں ان کو آپ نے بالکل بھی capitalize نہیں کرنا جیسے اب یہاں پر اس کو آپ نے capitalize بالکل بھی نہیں کرنا گر آپ نے title میں use کرے ہیں conjunctions اور articles اس کے بعد آپ نے numeral use کرنا فور اگزمپل آپ اپنے title میں لکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو مطلب pair of two ٹھیک ہے تو TW2 لکھنے کی بھی جائے آپ نے اس کو in the form of numeral لکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی measurement آجاتی آپ کی آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سکس انچز ہے انچز کا sign ہوتا ہے آپ نے اس sign کو use نہیں کرنا آپ نے اپنے پوری جو measurement اس کو spell out کرنا کیونکہ بہت سے signs ہیں جو اگر ہلکی سے بھی mistake ہو جائے تو وہ دوسرے سے resemble کرنے لگ جاتے ہیں اس لئے ہم prefer کرتے ہیں کہ ہماری جتنی measurements ہیں ہم ان کی spelling کے ساتھ لکھیں instead of writing them with their signs ٹھیک ہے کوئی symbol use نہیں کرنے یہ جو symbols آپ کو نظر آرہی ہیں ان میں سے کوئی symbol use نہیں کرنے کومہ نہیں use کرنا آپ نے avoid کریں کومہ use کرنا ٹھیک ہے جتنا ہو سکے اتنا آپ symbols کو use کرنا avoid کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے آپ کا جو بھی title ہوگا اس کے اندر ایسے لفظ نہیں use کرنے جن کی وجہ سے آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کو پرموٹ ہو رہا پرموشنل لائنز نہیں لکھنے کہ یہ بہت best selling ہے یہ بہت hot selling product ہے اس سے بہتر کوئی product ہی نہیں ہے best of best ہے اس طرح کے کوئی word نہیں لکھنے اپنے title کو decent بنائیں بہترین بنائیں اس کے اندر اس طرح کا کوئی word آپ ایڈ کرنے سے پرہید کریں اب وہ کونسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے title کے اندر included ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز ہے brand name آپ کا جو بھی brand ہوگا وہ آپ نے اپنے product کے لئے title کے start میں بلکل لکھنے ہیں جو بھی آپ اپنا title بنا رہے ہیں product ہے اس کے بلکل start میں آپ نے اپنا brand name میں وہ لکھنے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے product کے اوپر کوئی بھی word لکھا ہوئے کوئی بھی چیز لکھی ہوئے آپ نے اس کو لکھنے ہیں کسی بھی product کے اوپر اب جس طرح یہ آپ کے سامنے mug ہے i love my dad اب اس کے بلکل بے شک سے پہلے ہی یہ والا لکھ لیں i love my dad اس کو use کرنے میں باقی ساب لکھنے کی ضرور نہیں but main text آپ نے لکھنا ہے اب کوئی بھی چیز کسی بھی product کے اوپر جو لکھی گئی ہوتی ہے اس کو mock-up text کہتے ہیں mock-up text product کے اوپر جو بھی چیز لکھی گئی ہے کوئی بھی writing جو لکھی گئی ہو آپ کے product کے اوپر یا آپ کے client کے product کے اوپر ہم اس کو mock-up text کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے brand name لکھنے کے بعد اپنا جیسے as it is لکھنا ہے اس میں کوئی اپنی capitalization کا نہیں کرنا جس طرح آپ کے product کے اوپر لکھی ہوگی وہ چیز آپ نے بلکل ویسی ہی اپنے title کے start میں لکھ دینی سب سے پہلے brand name then mock-up text اور پھر آپ کا title تیسری اور سب سے important چیز keywords آپ نے اپنے title کے اندر جتنے keywords ہو سکتے use کرنا ہے بہت اچھے keywords use کرنا ہے ایسے keywords use کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا product rank کریں keywords میرے خیال میں میں نے شاید آپ کو بتایا تھا keywords ایسے لفظ ہوتے ہیں جنہیں customers جیسے آپ کو بھی platform کھولیں دراز کا آپ رکھتے ہیں watches for girls watches for men these are keywords keywords اب ان کا search volume ہوتا ہے کہ search volume سے مراجی ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ انہیں search کیا گیا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ search volume ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ keywords اچھا ہوتا ہے ہم انہی keywords کو priority دیتے ہیں تو پھر ہم ایسے keywords ڈھونڈتے ہیں tools کی مدد سے میں آپ کو بالکل انٹرڈکشن ہی دوں گی ٹول کا بس میں یہ بتاؤں گی کہ کیورٹ کیسے نکالنا ہے اس کی پوری helium 10 کی ایک اور کلاس رکھی ہے اس میں ہم لوگ سارا ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ہم نے ایسے اچھے keywords ہیں وہ use کر کے اپنا title بنانا ہوتا ہے تاکہ ہمارا product جتنا ہو مطلب بہترین طریقے سے رینک کرے پھر اس کے بعد آپ اپنے product title کے اندر dimensions sizes یہ ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں if you want to اچھا اب میں آپ کو پہلے دکھاتی ہوں اب جیسے دیکھیں اب یہ جو آپ کے سامنے title ہے اب اس کا ہر جو بھی word ہے اس کا پہلا لیٹر capitalized ہے Adoric Sports Water Bottle BPA Free Triton Non Toxic Plastic Water Sport اب ان سب کے جو پہلے لیٹر ہیں وہ capitalized ہیں کومہ کا use کیا ہوئے that depends کہ اگر آپ ان کے rules recommended rules follow کرنا چاہ رہے ہیں تو کرلے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں that's up to you اس کے evaluation result یہاں پہ آیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے لیٹر ایسی چیزیں وہ چیزیں use کرنی ہیں جن سے جو آپ کو recommended اگر recommended نہیں ہے تو آگ کی listings evaluation results پہ بھی فرق پڑتا ہے but یہ آپ کو ویسے شون ہی ہوتا evaluation result اگر آپ کا tool now tool ہوگا تو آپ کو evaluation result شو ہوگا otherwise نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے product کا title بنانا ہے for example اب آپ students کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم keywords کہاں سے لائیں تو یہاں پر helium 10 کھولتے ہیں کھولتے ہیں کھولتے ہیں کھولتے ہیں خود فرق ٹھیک ہے بالکل بیسکس پہ جا رہے ہیں اب ہم اب میں اس جو بھی یہ product ہے اس کا اسن کر لوں گی اسن کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بھی آپ کو آپ کو کلیر کروں گی نیکس لیکچر میں کلیر کروں گی ساری برو میں جائیں گے اور یہاں پر میں اس کا جو کیورڈ ہے وہ پیسٹ کر دوں گی گیٹ کمپیٹٹرز کریں گے کس کے اور جتنے کمپیٹٹرز ہمارے ایکس پرڈک سے ریزمبل کر رہے ہوں یہ اب اپنا پروڈکٹ آگئے پر میں اینی ہاؤ چوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے کوٹن کمپیٹٹرز تک آپ چوز کر سکتے ہیں کر لیں اور گیٹ کیورڈز کریں ٹیکس ٹائم ٹھیک ہے اب یہ کیورڈز گیٹ کر رہے اب آپ لوگوں نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ میں مچانک سے ہیلیم ٹین پر چلی گئی ہیں یہ آپ کو صرف میں نے یہاں سے کیورڈز دکھانے ہیں صرف کیورڈز دکھانا مقصد ہے یہ جو بھی پریشیجر ہیلیم ٹین کو کھولنا اس پر سے کمپیٹٹرز نکال کے کرنا یہ اس کے لئے پریشان نہ ہو اس کے لئے الگ سے کلاسس منسارہ کریں گے ٹیک ہے اب اتنا جو میں نے ڈیفرنٹ پروڈکٹس کے اسیں ڈالے ہیں تو یہ ٹائم لگتا تھوڑا اس کے ریزلٹس آنے میں اینی ہاؤ جو آپ کے ریزلٹس آئیں گے آپ نے ان ریزلٹس میں جو کیورڈز ہوں گے ان کو یوز کر کے آپ نے اپنا ٹائٹل بنانا ہے اب جہاں پر دیکھیں اب میں سکرول ڈان کر رہی ہوں یہاں پر فیلٹرز آ رہے ہیں تو میں فیلٹرز میں اکثر کر دیتی ہوں کہ مینیمم سرچ والیم ٹری تھاؤزنڈ ہو باقی چیزیں میں اسرچ نہیں کرتی میچ ٹائپ میں ارگینک ہو اور ایمازون ریکمینڈی ہو اور میں اپلائے کر دیتی ہوں اب اس سے ریلیٹڈ میرے فیلٹرز کے کوڈنگ جو میں جو کیورڈز ملیں گے میں وہ ہی چوز کروں گے ٹھیک ہے یہ اب آپ کے پاس کیورڈز آ گئے ہیں اب یہ آپ کی کیورڈز ہیں یہ جو ایک منٹ یہاں پر سمیگل واتر بوٹل پروڈین شیکر بوٹل ٹھیک ہے ان کے آپ سرچ والیم دیکھیں ٹویل تھاؤزنڈ ہے اس کا سرچ والیم اس کا ٹین تھاؤزنڈ سرچ والیم ہے اس کا سکسٹین تھاؤزنڈ ہے سسٹما واتر بوٹل اس کا ٹونٹی فائب تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے یہ بسکلی کیورڈز ہوتے ہیں یہاں سے پھر اب ہم کیا کریں گے ایکسپورٹ پہ جائیں گے اور اس کو ایکسل شیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے کیورڈز کو اب یہ میں پاس کیورڈز ڈاؤنلوڈ ہو گئے اس کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پر یہ میرے پاس سارے کیورڈز آ گئے ہیں اب میں ان میں سے کیورڈز جو بھی کیورڈز ہیں وہ میں یوز کر سکتی ہوں میں نے فلٹر لگا کے نکالیں کیورڈز تو میں یوز کر سکتی ہوں آگے اور جو چیزیں ہیں اس کی جتنی چیزیں آگئے ہیں یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اس میں آپ لوگوں نے پریشان ہو جانا ہے آج میں مکسٹ نہیں کرنا چاہی مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ کیورڈز ہیں ان کیورڈز کو آپ یوز کر کے اپنا ٹائٹل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں بولٹ پوائنٹس بولٹ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں اب بولٹ پوائنٹس کسی بھی پروڈکٹ کے کی پروڈکٹ فیچرز ہوتے ہیں یعنی آپ لوگ کبھی کسی نیو پرسن سے ملے ہیں تو آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی آنکھی ایسی ہیں اس کی ناک ایسی ہے اس کے بال ایسے ہیں کمپلیکشن ایسا یعنی آپ اس کی فیچرز کو نوٹ کرتے ہیں اور وہی چیزیں ہیں جو ہماری سب سے پہلے نظر پڑتی ہے اسی طرح جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے بھی فیچرز ہوتے ہیں اب ان کے فیچرز میں سے ایسے فیچرز جو سب سے زیادہ یقینو ہوں ہم ان کو بولٹ پوائنٹس میں لکھ دتے ہیں جو کی پروڈکت فیچرز ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ tät کے مجھا ہم بولٹ پوائنٹس کہتے ہیں پروڈکٹ کے جو بھی فیچر ہوتے ہیں بولٹ پوائنٹس میں لکھ دے ہیں اب ایمازون ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم 5 bullet points لکھ سکتے ہیں اب جو 5 bullet points ہوتے ہیں اس میں بھی ایمازون نے ہمیں ایک specific limit دی ہے کہ جو بھی آپ کا bullet point ہے single first bullet point ہے second third fourth fifth zone ہر bullet point میں آپ 150 سے 250 characters جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں 150 سے 250 characters کے اندر اندر آپ نے اپنے product کا پہلا feature بتا دینا ہے دوسرے bullet point میں دوسرا تیسرے میں تیسرے میں چوتھے میں چوتھے اور پانچھے میں پانچھے میں اس طرح کر کے آپ نے اپنے product کے bullet points کو describe کرنا ہے it is totally up to you کس طرح آپ creative ہوکے لکھتے ہیں اپنے bullet points آپ کا customer بعض اوقات sorry client آپ کا آپ کو provide کر دیتا ہے کہ یہ features ہیں ان کو لکھتے ہیں bullet points میں یہ product ہے اس کی ساری information ہم آپ کو provide کر رہے ہیں اس کے according اس کا title bullet point اور description بنا دیں ٹھیک ہے یہ customer آپ کو provide کر دیتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کہاں پر رکھتے ہیں اب یہ about this item یہاں پر جو لکھا میں نا یہ اس کے bullet points ہیں پہلا انہوں نے لکھا ہے premium design and function آپ کا جو بھی bullet point ہو اس میں جو بھی اس کا theme بن رہا ہو اس specific bullet point کا ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے product کے بالکل سٹارٹ میں لکھتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ prefer کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو پہلا bullet point ہے اس کے اندر quality بتائیں اپنے product کی کیا quality ہے دوسرے bullet point میں آپ نے اپنے product کا usage بتانا ہے کہ آپ اس product کو کس لیے استعمال کر سکتے ہیں again these these this sequence is totally up to you but recommended ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے second bullet point میں آپ نے اپنے product کا usage بتانا ہے third اور fourth bullet points میں آپ نے بتانا ہے کہ اس product کے benefits کیا ہیں ٹھیک ہے fifth میں آپ نے اپنے product customers کو facilitate کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر customer satisfaction پروائیڈ کرنا ہے کوئی issue اور refund کرنا ہو آپ نے یا پھر اس کو return کرنا چاہا رہے ہیں ہم ساری ان چیزوں کو handle کریں گے warranty بھی اس کی available ہے آپ جو feature جو facility لینا چاہا رہے ہیں وہ available ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے product کے bullet points بنانے ہیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں انہوں نے پہلے بتایا جی premium design and function filter included for wider usage ٹھیک ہے انہوں نے اپنے product کے جو key product features بتایا جائے ہیں second is easy to carry and use اب بنیسبت اس کے کہ میں اس پورے bullet point کو پڑھوں اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے یہ پڑھوں تو مجھے سمجھ جائے گا اچھا اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے اس میں easy to carry use non toxic اور eco friendly material ہے leave proof اور big capacity ہے اور customer service میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ پیشلے lecture میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا آپ customer کو facilitate کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے تو ہم ان کو facilitate کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو bullet points ہیں ان کے شروع میں اپنے پورے bullet point کا essence لکھتے تھے کہ اس پورے bullet point کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے ٹھیک ہے تاکہ customer کو آسانی اس کو پورا نہ پڑھنا پڑے وہ easily اس چیز کو پڑھے اور ٹھیک ہے اس کو سمجھ آجے کہ اس کے اندر یہ یہ features ہمارے product کے اندر موجود ہیں that's how we describe variety اور bullet points اس طرح سے ہم اپنے bullet point لکھتے ہیں اور description sorry title کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو main چیز ہے یہ ہے کہ آپ نے اپنے bullet point کے اندر بھی keywords لکھنے جتنے keywords آپ اپنے bullet points کے اندر ڈال سکتے ہیں مطلب صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ بس keywords ہی ڈالتے جائیں اور جو bullet point اس کو کوئی سر پاؤنا بن رہا ہے ایسا نہیں کرنا آپ نے keywords ایسے use کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس for example یہ list ہے اس میں سے کوئی بھی keyword ایسا لے لیں جو آپ جو آپ creative writing کر رہے ہیں اس کے اندر وہ suit کر رہا ہے try کریں کہ آپ اپنے ہر bullet point کے اندر تین keyword ڈالنے وہ بہتر ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی word چاہے وہ اپنے keyword title میں ڈالا ہے bullet point میں ڈالا ہے description میں ڈالا ہے ان میں سے کوئی بھی word اگر کوئی بھی customer search کرواتا ہے تو آپ کا product show ہوگا اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے product کو رینگ کروانے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے description description ہمارے پاس تین قسم کی ہوتی ہے ایک text only ایک HTML and ABC اپنی جو description ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ اپنے product کو completely explain کرتے ہیں bullet point میں تو صرف main features لکھتی ہے title میں بھی بالکل ہم نے اس کو ایک چھوٹا سا سرسری سا introduction دے دیا اس product کا bullet point میں اس کے features لکھتی ہے description میں ہم کیا کرتے ہیں description میں ہم اپنے product کو completely explain کرتے ہیں اب صرف یہ نہیں کہ product کو explain کریں آپ مطلب اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں usually that's what I do کہ میں یہ کرتے ہوں کہ پہلے میں بتاتی ہماری یہ company ہے اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو customers ہیں ان کو issues آ رہے تھے تو ہم اپنے customers کے لئے ایک بہترین rescue لے کے آیا اپنے product کے through ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہ چیز کہنا کہ ہم سب کچھ کر رہی ہے customer کے لئے ہیں ہمیں تو کچھ اس کا حاصل نہیں ہے بس جو ہے وہ بس ہمارا customer ہے customer خوش ہے تو ہم خوش ہیں اس طرح کی میں مطلب prefer continue description لکھوں جو customers کو grab کریں میرے مقصد ہی وہی ہے ہمارا customers ہمیں ہمیں ملیں sales yield کر کے اپنا company کا لکھ کے اس کے بعد پھر میں بتاتی ہوں کہ میرے جو product ہے اس کے اندر کیا ہے کس طرح سے یہ میرا product ہے اس کے اندر کیا فائدہ ہے اگر آپ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے product کو explain کریں completely amazon ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم اپنے جو product اس کے اندر 200 characters use کر سکتے ہیں 2000 sorry 2000 characters آپ use کر کے آپ اپنے product کو completely explain کریں that's up to you کہ آپ کس طرح سے explain کرتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تین طریقے ہیں جس طرح آپ اپنے product کو explain کر سکتے ہیں ایک simple description میں second one is html description third one is ebc enhanced brand content اس کو a press content بھی کہتے ہیں ان تینوں میں کیا فرق ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب جو text only ہے اس میں یہ ہوتا ہے ایک simple سا paragraph ہوتا ہے جو کہ جس کے اندر کچھ heading نہیں ہوتی کوئی چیز bold نہیں ہوتی ٹھیک ہے simple lines کے اندر وہ چیز لکھی ہوتی ہے html میں کیا ہوتا ہے html میں جو description ہوتی ہے اس کے اندر proper headings بنی ہوتی ہیں bullet points added ہوتے ہیں اس کے اندر ہر چیز کو define کیا گیا تو proper this is html description ebc میں کیا ہوتا ہے ebc جو میں ایک اور بات بھی بتا دوں تاکہ آگیا آپ لوگ question کریں گے میرے سے attendant یعنی ebc صرف brands کو allow ہوتی ہے جو brands نہیں ہوتے ہیں انہیں ebc allow نہیں ہوتی ہے جو جس نے اپنا brand register کر آیا وہ ebc use کر سکتا ہے ebc کا feature use کر سکتا ہے اور لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ebc ہی use کریں اگر brand ہے تو کیونکہ اس میں آپ اپنی description اپنی pictures کے through کر سکتے ہیں pictures کے اپنے پروڈکٹ کو اگر اپنے پروڈکٹ اگر اپنے پروڈکٹ کو خرید لے اگزمپل دیکھ لیتے ہیں اس پہلے یہ ebc کی اس پہلے پہلے نظر آرہی ہوں گی لیکن میں آپ پرکٹیکلی دکھا رہیتی ہوں اب یہاں پر واتر بوٹل ہے دھومتے ہیں پہلے 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 یہاں پر پروڈکٹ ڈسکریپشن اب یہاں پر یہ اس برینڈ کنٹین پکچرز مدد سے انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو ایکسپین کیا ہوئے ہیں یہاں دیکھیں نون لیکنگ فلپ ٹپ 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 ساتھ نون ٹاکسک مٹھے ساتھ جو پکچرز لگائی ہیں ٹھیک ہے ارگونومک دیزائن ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو پکچرز کے طرح ایکسپریس کیا ہوئے ہیں اور یہ چیز زیادہ آئی کیچنگ ہوتی ہے اب آپ میں ستنے سٹورنٹس ہیں اگر ٹھیک ہے امی محمد ہے ماشاءاللہ وہ ساری ڈسکریپشن پڑھتی ہیں لیکن اور سٹورنٹس ہیسے ہوں گے جو کوئی چیز خریدتے ہیں پہلے پکچرز پہ نظر جاتی ہے پکچرز پہ جاتی ہے کسٹومر کے لئے اگر کسٹومر کے لئے ایزی ہے پروڈکٹ بہتر طریقے سے شو ہوتا ہے اچھا آپ دیکھ لیتے ہیں کوئی اور پروڈکٹ جس کے اندر ہمیں ڈسکریپشن مل جائے اب یہ جو پروڈکٹ ہے یہ دیکھتے ہیں سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اس کی ڈسکریپشن اوپر ہونی چاہیے تھی بٹ انہوں نے ڈسکریپشن لکھی ہی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم کوئی اور پروڈکٹ رونتے ہیں میں پہلے بھی سرچ کر کے رکھ سکتے ہیں جی جی ڈسکریپشن دینا لازمی ہے نہیں لازمی نہیں ہے بٹ ہم اپنے جو لسٹنگز ہوتی ہیں اس کو بہتر بنانے کے لئے ہر فیچر جتنا ہم یوز کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں ویسے لازمی نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے کہ آپ ڈسکریپشن دے ہی دیں بٹ ویسے آپ کو آپ کا جو کلائنٹ ہے نا وہ آج کے دور میں آج کل کے ٹائم میں لازمی کہے گا کہ آپ ڈسکریپشن ڈیوز کریں کیونکہ ڈسکریپشن ایک ہوج امپیکٹ ڈالتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈالتی اور ڈالتی بھی ہے میرے کلائنٹس جتنے تھے انہوں نے سب سے پہلے میرے سے جو کام سٹارٹ کروایا تھا وہ کروایا ہی ڈسکریپشن کا تھا کہ ڈسکریپشن ہمیں ایک آئی کیچنگ چاہیے ہمارے کسٹرمنٹ گرابنگ ہو یہاں پر بھی انہوں نے بھی انہیںس برینٹ کنٹینٹ ہی یوز کی ہوئے کیونکہ برینٹس ہیں برینٹس کر سکتے ہیں ایزیلی اینی ہاؤ ہم ڈونڈیں گے پروڈکٹ ایک اس کی بھی ای بی سی ہوگی کیونکہ یہ پروڈکٹس میں ہمیں یوز کر چکی ہمیں پہلے بھی کوئی اور پروڈکٹ نکال لیتے ہیں جی سرامک پلیٹس نکال لیتے ہیں اس دوران کسی سٹورن کابی تک کوئی کوسچن ہو تو بتائیں آنسر کرتے ہیں آپ کا ساتھ ساتھ آپ نے کیورڈ کے لیے ہیلیم ٹین کوئی طولز بگا رہایا ہے یا کوئی سبسکریپشن لے ہی بڑے کی اس کی میں اپنے بھی کوئی پر تم غلط ہمیں تلاثر ہماراں سے لگم ہماراں چود تو ήταν یہ شوائط سائب کے ساتھ چاہیئے حاصلہ کو pronounced nós کonenے pe consτο kao جس میں آپ کوumuzی کو یاد ست لینکھ اور آپ سے یہ نہیں ہے جب میں نے اس کے لئے کرنے کیا تو یہ اس لئے میں نے کہا اچھا اچھا میں نے شیئر کیا تھا کل کی ریکارڈنگ کا لنکھ ہی شیئر کر دیا میں نے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تکے اب مجھے ذرہا لیکچر کرنے دیں پھر میں آپ کے انگیسے لیتے ہوں اگر ٹائم ختم ہو گئے تو آپ لوگ مجھے آپ کو کوششنگ کر لیجے لیکچرہ آج کو کمپریٹ کرنے آؤٹلین کے لیتے ہیں اچھا تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہمیں مل جائے مجھے لگ رہے کہ it is impossible to find one اچھا یہ دیکھیں یہ جب آپ کے سامنے description شو ہو رہی ہے یہ والی ہمارے پاس یہ html description ہے اب ہمارے پاس یہ کس طرح مجھے پتا چلے html description ہے میں یہاں پر ایک کھولتی ہوں یا آپ سب کو میں اس کا لنک بھی دوں گی جب میں کھول رہی ہوں یہ آپ نے use کرنی ہے یہ اپنی description بنانے کے لیے html کے لیے یہ amazon کی طرف سے ہے یہ آپ نے use کرنی ہے اپنی html description بنانے کے لیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے html description اور simple description میں فارق ہوتا ہے آپ scroll down کروں گی یہ آپ کے پاس آرہا ہے اس کے اندر آپ نے اپنی جو بھی پیسٹ کر دیں جو بھی آپ کی description ہے اب اس میں spacing تھی جو میں نے آپ کو ابھی front end پر دکھائی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ والی جو description ہے یہ ہم نے amazon میں جب کرنی ہوتی ہے insert تو ہم اس کو seller app میں اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں جس طرح سے ہم چوار رہے ہیں کہ ہماری جو description اس کی presentation ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس اس second box میں write box میں اس کے اندر tags لگ جاتے ہیں ڈسٹوڈنٹس ہماری class میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا سوگا کہ tags کیا ہوتے ہیں html tags ٹھیک ہے وہ اس کے طرح html tags لگ جاتے ہیں تو ہم نے اس description کو copy کر دینا ہوتا ہے اور اس description کو ہم نے amazon میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وہ description front end پہ ایسے show ہوتی ہے ٹھیک ہے اب for example ہم اپنی description کو HTML میں convert نہیں کرتے یہی description ہے اس کو ہم نے HTML میں convert نہیں کیا میں آپ کو بتاتی ہوں جب اگر آپ آپ بے شخصے back end پہ جس طرح مرضی لکھتے رہیں جتنی مرضی آپ spacing دے لیں آپ اس description کو HTML میں convert نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی description ہے جتنا مرضی آپ نے اس کو بولڈ کیا ہو سپیسنگ دیو تو وہ front end پہ آپ کو in the form of a single paragraph show ہوگی اب میں اس کو یہی سے کوپی کر لیتی ہوں یہ آپ کے جو front end ہے اس پر ڈسکرپشن نے ایسی ہی شوہن ہے وہ description کوئی بھی سپیسنگ کی فارم میں شوہن ہی ہوگی اگر آپ اگر آپ tm tags use نہیں کرتے html میں convert نہیں کرتے ہم بیسکلی یہاں پہ کیا کریں ہم اپنی description کو html میں convert کر رہے ہیں تاکہ tags لگ جائیں tags use ہو جائیں اور ہماری جو description ہے وہ اسی طرح ہی جس طرح ہم نے اس کو یہاں پر لکھا ہے otherwise ہماری ڈسکرپشن بالکل ایک in the form of a single paragraph اس طرح شو ہوگی اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ اپنی ڈسکرپشن کو اگر آپ نے آپ سپیسنگ دینی ہے کسی چیز کو آپ نے انہانس کرنا ہے کسی کو بولڈ کرنا ہے kindly convert that description into html description اور آپ وہ اس کو convert یہاں سے کر سکتے ہیں سلر اپ کے ثورہ اپلوگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو میں ریکمنٹ کروں گی میں سٹرکلی کہوں گی کہ آپ رکھ اس کو html میں convert کے بغیر نہ کریں and what اگر آپ کے پاس ebc کا option ہو اس میں return تو آپ کا ہوتا ہے اس میں آپ کو html میں convert کرنی کی ضرور نہیں پڑتی amazon آپ کو layouts دے دیتا ہے کہ یہ layout ہے اب یہاں پہ layouts کی example یہاں سے ہی لے لیتے ہیں اس طرح کا کہ ایک picture لگا دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ different layouts ہیں select کر سکتے ہیں that's up to you کیونکہ آپ نے کتنے layout select کرنے one picture ساتھ اس کی جو بھی heading and then اس کے content اس طرح کر کے ebc میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو simple description in the form of a single plain paragraph ہوتی ہے html description میں یہ ہوتا ہے کہ ہم proper paragraphing کر کے bullet points add کر headings دے کر اس کو html میں convert کرتے ہیں اس description کو اور پھر amazon پہ ہم اس کو use کرتے ہیں جسے ہماری جو description ہے وہ proper جس طرح ہم چوہ رہی ہوتے ہیں اس کی presentation ہو رہی ہوتی ہے third ebc enhanced brand content جس کے اندر ہم pictures کی مدد سے اپنے product کو explain کر سکتے ہیں product کو بتا سکتے ہیں ان کی ساری description کو pictures کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تک اس student کو کوئی issue آج کے lecture سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی